اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیالیہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے شاد رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین چلیں جب اپنی چلتے ہیں ریسپی کی طرف بارش ہو رہی ہے ریسپی میں بارش میں کچھ اچھا کھانے کو دل کرتا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ بچوں کے ساتھ یہ سینڈویچ ان کو بنا کے دیا جاؤں ساتھ یا اپنے یوٹیوب فیملی کے ساتھ یہ شیئر کی جائے ریسپی اس کے لئے میرے پاس انگریڈینس ہیں آدھا کلو میں نے آلو لیا جن کو میں نے چھلکا اتار کے بوائل کر لیا تھنڈا کر لیا ان کو اچھی طرح دو چمچ میرے پاس میدہ ہے ایک چمچ میرے پاس تین ہے ایک درمیانے سریس کی پیاس جس کو میں نے چوپ کر لیا ہے مٹھی میرے پاس دھنیا جس کو میں نے دھو کے کاٹ لیا کسوری میتھی ہے ایک چمچ نمک ہے ون ٹی سپون ھاپ ٹی سپون پر نپاس پسیلال میرچ ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس حلدی ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس زیرہ ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس سیسو کا دھنیا ہے میرے پاس جو ہے اجوائن ہے ون ٹی سپون میں پاس کٹیو لال مرچ ہے تین سے چار ادرداری مرچیں ہیں دو ادرد انڈے ہیں اور یہ آپ لوگ اپنے فیملی کے حساب سے لے سکتے ہیں کام یا زیادہ جتنے بھی آپ کو ضرورت ہے سب سے پہلے ہم کیلہ کریں گے یہ میں نے ایک بول لیا ہے اس میں میں نے سوکھا دھنیا ڈال لیا ہے سب سے پہلے اس میں میں ڈالوں گی دھنیا اور یہ تیل برتن اچھے سے ساف کرنے چاہیے کوئی چیز بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے اور یہ میں میدہ ڈالوں گی اب اس میں ہافٹی سپون میں ڈالوں گی نمک اور ہافٹی سپونی لائل میشک کا پاورڈ ہے اس کو اچھے سے مکس کرنوں گی اب اس میں میں ڈال دوں گی دو بہتر پرندے اب اس کو اچھے سے پھینٹ رہیں گے اس کو اچھے سے ہم نے پھلپی کرنے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ آلوں ہیں میرے پاس سب سے پہلے ان کو میش کروں گی میشے کی مدد سے آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں میشے سے کریں زیادہ آسانی سے ہو جاتے ہیں ایزی لی ہو جاتے ہیں ہاتھ نہیں گندے ہوتے ہیں میشے سے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہو جائے ہیں اب اس میں میں ڈال دوں گی یہ مصابلہ مصابلہ اس میں دنیا کسوری میتھی اور پیاز ہر مرچ جو ہی بڑی بڑی کٹ کے ڈالوں گی اس میں دنیاو ڈالوں گی اب ہر مرچ بڑی بڑی کٹ کے ڈالوں گے دوں گی اس کو آپ چمچ کی مطل سے مکس کر لیں یا ہاتھ کی مطل سے میں ہاتھ کی مطل سے کروں گے ہاتھ کو اچھی طرح واش کر کے تو پھر کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ کی مطل سے یہ ساری چیزیں ایک ساتھ مکس ہو جاتی ہیں اسی سٹیج پہ آپ نمک میں چیک کر سکتے ہیں کام یہ زیادہ ہے کام میں تو آپ اولڈ آر سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سبردست یہ پیسٹ آلو کا بند گیا ہے دیکھیں اب یہی پلیٹ میں یوز کروں گی زیادہ برتن نہیں گندے کروں گی بریٹ کا یہ ایک پیس لوں گی چمچ کی مطل سے اس کو اس کے اوپر پلائے کر دوں گی آپ ہاتھ کی مطل سے بھی کر سکتے ہیں بہت مزیدار سینڈوچ بنتے ہیں یہ یہ دیکھیں آپ ان کو کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں اسی طرح میں باکیوں کے اوپر بھی لگا لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح اس طرح سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں چاروں کناری اس کے اچھے سے فیل لونی چاہیے یہ دیکھیں اسی طرح میں باقی کی کورا بھی کر لیتی ہیں لینڈی گی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ایک ایک پیس کو کاؤں گی اس میں ڈیپ کروں گی ایسے اور اس کو ایسے کی ملتا دیں گی اس میں گی زیادہ لگتے ہیں یہ بھول گرم ہونا چاہیے یہ ساکھنے کے لیاتھ کاؤں گی ایک ساڈ سے پاپ جی گولڈن کلر آگے پھر ہم اس کے ساڈ کی انکریں اب ہم اس کے ساڈ کی انکریں دیکھیں ماشا اللہ کتنا زبادرز کلر آگے اب دوسری ساڈ سے بھی گولڈن کلر آنے تک ہم پکھائیں گے دیکھیں ماشا اللہ کلر انکر کتنا زبادرز کلر آگے ماشا اللہ کتنا زبادرز کلر آگے اس طرح بچوں کو لانچ میں بنا کے دیں بچے بڑے شوک سوک سے اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں بچے مزوز نہیں کھا سکتے کہ اس میں کیا ہے انٹا ہے وہ بھی طاقت والی تیل میں نے اس لے لگائیں بچوں کو طاقت سے طاقہ نہیں ملتی ہے attitude ملتی ہے اگر آپ کو میری status واباتین نے چینل کو ڈائک فیعت کرویں سبسکرائب کیا کریں اس بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اس کو کیچھپ کے ساتھ دیں بچوں کو اور یہ حری جانے دیکھنے کے ساتھ کریں میری چینل کو گروھ کرنے میں میرا ساتھ دیں و بیل آئیکن کا بٹن بپرس کریں جو میری ویڈیو فرس ٹیم واج کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک بھی کیا کریں سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکر کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیسکیشن آپ تک ہوئے سکے وہ میرے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ افیس